میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں میرے بھی لوگ آپ کو کیسے لگا امید ہے کہ آپ لوگ خیر کریے سے ہوں گے تو پہلی اس ویلوگ کے پہلی بات یہ ہے کہ آج پاکستان اور اسٹریلیا کا میچ تھا بدکسمتی سے کہنا پڑا رہا ہے کہ پاکستان ہار گیا اسٹریلیا جیت گیا جو اللہ کا منظور تھا وہ ہو گیا میں نے آپ کو بتایا ہوگا اپنے سیکنڈ ویلوگ میں جو میدو لینے جا رہا تھا تو میرے ساتھ جو میرا قزن تھا اس کی آج ہے ہیپی برڈے تو آج نہیں ہے یعنی کہ کل ہے بانہ مجھے کے بعد اس کی اگلا دن شروع ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے وہ آیا ہو ہے اس کے لیے انتظام کر رہے ہیں شامی ٹکیاں بنا رہے ہیں اور دوسری چائے ویران کا انتظام کر رہے ہیں چلیں آئیں دکھائیں شامی کباب بنا لی ہیں چلیں اب آپ کو چائے کے طرف لے کے جاتے ہیں الحمدللہ جی شامی کباب تیار ہو گیا آپ چائے بنا رہے ہیں چلیں اب چائے بنتی ہے پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو جی ہم اندر بڑھتا رہنے جا رہے ہیں چلیں الحمدللہ ہم نے اندر بڑھتا رہا کر دی ہیں تو وہ گھر والے سارے کھا رہے ہیں تو ساتھ وہ میرا قزن بھی کھا رہا ہے بھی فارغ ہوتا ہے پھر آپ سے اس کو ملاتے ہیں اپنے شامی کباب بنائے تھے اور چائے بنائے تھے نمکوں وغیرہ کیک وغیرہ وہ ہم نے کھا لی ہیں اور میرا قزن بھائی رہا چکا ہے یہ دیکھیں اور ٹائم اس ٹائم دیکھیں کیا اور ہے یعنی تقریباً 20 میں رہتے ہیں ایک بجنے میں بہت ٹائم ہو گیا ساتھ یہ میرا بھائی ہے احمد اس کا نام ہے ساتھ چھوٹا بھائی ابراہیم یہ آئس کریم کا بہت دیوانہ ہے تو باقی بھی لوگ آپ سے صبح شیئر کریں گے اللہ حافظ الحمدللہ الحمدللہ ہم سکول سے آگئے ہیں تو آج ہے جمعہ تو ہم پڑھنے جاتے ہیں جمعہ چلیں چلیں گھٹے مکارڑا آگئے ہوں مکارڑ کے باہر ہی ہم ہندے جاگے ٹائم کی پیاری کرنی ہے ٹائم کی پیاری کرنی ہے ٹائم کے بعد آپ سمیتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ہم نے ٹائم پڑھ لیا ہے تو اب میں بتانا چاہوں گا جو میرے قزن کی سالگیرہ تھی وہ اس کا ویلوگ میں اگلا ویلوگ اس کے بارے میں بناوں گا تو اسی کے ساتھ آج کا ویلوگ کر جائیں جی ختم اپنے میں رہیں اپنے کو خوش رکھیں دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ